خوش آمدید آپ کے پسندیدہ ایسٹرولوجی چینل پر جہاں ہم آپ کی روزانہ کی پیش گویاں بتائیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تعاون کا بہت شکریہ جیسا کہ ہم ایک نئے ہافٹے کا آغاز کر رہے ہیں کائناتی توانایاں ہر زوڑی ایک سائن کے لیے منفرد مواقع اور چلنجز بیدا کرنے کے لیے ترتیب پا رہی ہیں اس ہافٹے ہم یہ جانیں گے کہ ستارے آپ کے کریئر، تعلقات، مالی حالت اور صحت کے حوالے سے کیا پیش کرتے ہیں چاہے آپ اپنے پیشاورانہ سفر کے لیے رہنمائی تلاش کر رہے ہیں محبت کی زندگی میں بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مشورے چاہتے ہیں کائنات کے پاس ایسے پیغام ہیں جو آپ کو آنے والے راستے کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں آئے ہم علم نجوم کی پیش گوئیوہ دیکھیں کہ آپ اس مہینے کی توانائیوہ کو اپنے خوابوں اور خواہشات کی تبیر کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں جیمنہ اے ویکلی ہورسکوپ گیارہ نومبر تا سترہ نومبر دو ہزار چوبیس اس ہفتے آپ اپنی زندگی میں صحت مند آداد کو شامل کرنے پر خاص توجہ دے سکتے ہیں جیسے کہ ایکسرسائز، یوگا یا کسی اور جسمانی سرگرمی کو روزمرہ کا حصہ بنا سکتے ہیں موجودہ سیاروں اور ستاروں کی خوشگوار گردش آپ کو صحت کی اہمیت کا احساس دلائے گی اس لیے اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں صحت مند آداد نہ صرف آپ کو جسمانی طور پر مضبوط بنائیں گی بلکہ ذہنی سکون بھی فراہم کریں گی جو آپ کی روزمرہ زندگی کو بہتر بنائے گا راہو کے دسویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ مالی طور پر کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس لیے اپنی جب پر نظر رکھنا اور غیر ضروری اخراجات سے بچنا نہایت ضروری ہے فضول خرچی سے اجتناب کریں ورنہ آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بعض وقت خاندان میں شرمندگی کا باعث بھی بن سکتا ہے مالیات کو سنبھالنے کے لیے محتاط رہیں اور جہاں ممکن ہو اپنی ترجیحات کے مطابق خرچ کریں تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچا جا سکے اگر اس ہفتے آپ کو کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے تو اس معاملے میں خاندان کے افراد خاص طور پر بزرگوں سے مشورہ ضرور لیں کسی بھی اہم قدم کو آخری شکل دینے سے پہلے دوسروں کی رائے اور تجربے کا فائدہ اٹھائیں ممکن ہے کہ آپ کا اکیلا فیصلہ کسی مشکل میں اضافہ کر دے لیکن اگر آپ خاندان میں تالمیل پیدا کرتے ہیں اور بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں تو نتائج آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں تجارت کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص طور پر خوز قسمتی کا حامل ہو سکتا ہے مختلف ذرائع سے آپ کو منافع کمانے کا موقع ملے گا اگر آپ گیر ملکی تجارت سے منسلک ہیں تو سرکاری شعبے یا کسی سرکاری افسر کے تعاون سے آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یہ وقت آپ کے کاروبار کو آگے بڑھانے اور نئی سمت میں لے جانے کے لیے موضوع ہے اگر آپ بیرون ملک کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کو کچھ تاخریر کا سامنا ہو موجودہ سیاروں کی ناغوار حالت اس عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے لیکن مایوس ہونے کے بجائے اپنی محنت جاری رکھیں اس وقت کو اپنی تیاری اور اہداف کو مزید مضبوط بنانے کے لیے استعمال کریں تاکہ جب مواقع آپ کے دروازے پر دستک دیں تو آپ پوری تیاری کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھا سکیں مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوں میں توازن برقرار رکھنے کا درس دیتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں مالیات میں احتیاط بڑھتیں خاندان کی اہمیت کو سمجھیں اور تجارت میں نئے مواقع کو پہچانے اپنی دوانائی کو مصبت طریقے سے استعمال کریں اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں تاکہ آپ کی زندگی میں خوشیوں اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تاون کا بہت شکریہ